بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگنوی نمبر دس دیب بھی تصویریں دیکھیں اور دیگئی مثال کے مطابق ہر تصویر کے بارے میں دو جملے لکھیں پیارے بچوں آپ نے اس تصویر کو دیکھنا اور اس کے متعلق دو جملے لکھنے جیسے اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے بعد میں پھول کھلے ہیں تتلی ایک پھول پر بیٹھ رہی ہے اب اس تصویر کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق دو جملے لکھتے ہیں سورج تلو ہو رہا ہے باہ کا منظر بہت خوبصورت ہے پیارے بچوں اسی طرح سے آپ نے ان تمام دونوں تصویر کو دیکھنا ہے اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر دو جملے لکھنے ہیں سرگرمی نمبر بارہ پہلیا پڑھ کر مثال کے مطابق درست جواب رکے اور اس کی تصویر بنائیے میں پھولوں کا بادشاہ ہوں میرے کئی رنگ ہیں میرے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پھولوں کا بادشاہ کون سا ہے اور جس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں گلاب میں ایک پیلے رنگ کا نرم پھل ہوں مجھے بچے اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں میرے نام کا پہلا ہرب ہے کاب پیارے بچوں سوچیں کون سا پھل نرم اور میٹھا ہوتا ہے اور پیلے رنگ ہے جس کا ہرب وہ کاب سے ہے اور وہ ہمارا ہے کلہ شاپ باش اسی طرح سے ہماری سرگرمی نمبر تیرہ ہے تصویر کی مدد سے پہلے لکھیں آپ کو تصویر دی گئی ہے آپ نے اس کی پہلی بنانی ہے جیسے میں پھلوں کا بادشاہ ہوں اس سے مطلق آپ نے دو اور جملے لکھنے ہیں پیارے بچوں اب ہم سبق نمبر نو بار کی شیر کے ماروزی حصہ کرتے ہیں ایم سی کیوز پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے اپنی نیٹ کوپی کا ایک پیش ریڈی کرنا ہے اور اس پر ایم سی کیوز لکھنی ہے درست جواب کے گیر دائرہ لگائیے نمبر ایک نظم بار کی شیر کے شائر کا نام ہے علیب شپیو دن نیر بے اتھر صدیقی جیم زادہ صدیقی درست جواب ہے شپیو دن نیر اس لیے ہم نے علیب کے گیر دائرہ لگائیے پیارے بچوں اسی طرح سے آپ نے تمام ماروزی کو پڑھنا ہے جو درست جواب آپ کو لگے گا اس کے گیر دائرہ لگائیے اب ہم اس سبق کی املاح کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنی اردو کی کوپی کا نیر کوپی کا ایک پیچ سو ڈیڈی کرنا ہے اور اس پر انوان لکھنا ہے سبق نمبر نو بار کی شیر پانچ ہرپی الفاظ کی املا کیاری ترانہ کلیا جائے پیاری پیارے بچوں آپ نے اسی طرح سے اپنی کوپی پر اسی طرح سے پانچ ہرپی الفاظ کی املا خوش خط لکھنا ہے پیارے بچوں آپ ہم سبق نمبر نو بار کی شیر کے الفاظ جنے لکھتے ہیں الفاظ جملے کلیا بار میں کلیا کھلی ہیں رنگیلے سب پھول رنگیلے ہیں پیارے بچوں اسی طرح سے آپ نے اپنی نیر کوپی کے اوپر الفاظ لکھ کر ان کے پیارے پیارے اور پوش خط جملے لکھنے ہیں پیارے بچوں آج کا آپ کا ہونکہ یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر نو بار کی شیر کے الفاظ جملے اپنی رف نوٹ بکر لکھنے ہیں پیارے بچوں ہم بار کی شیر سبق نمبر نو کے ایک نفعہ دوبارہ سے حاصلات تعلوم دیکھ دیتے ہیں تصویر دے کر اس میں موجود اشیاء کے نام نہیں سکیں روحی کاموں میں شمولیت کے تیارے پڑھ سکیں پیارے بچوں اپنا بہت سارا پیان رکھیے گا اللہ ہمیں